ساس بہو کے جھگڑے کو دور کرنے کے اوپائے ساس بہو کا جھگڑا پورے وصوں میں سب سے پرشید جھگڑوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ایک گھر میں یدی ساس اور بہو دونوں رہے تو ان کے بیٹ جھگڑا ایک عام بات ہے لیکن یہ جھگڑا یدی جرورت سے حدیق بڑھ جائے یا پھر ساس بہو کا جھگڑا گھر میں رو جانا کلے ستپن کرنے لگ جائے تو اسے جلد سے جلد روکنا ہی بے حد تر ہوتا ہے ساس بہو کا جھگڑا ختم کرنے کے لئے آپ ساس بہو کا جھگڑا مٹانے کا اپنا سکتے ہیں ہمارے دوارہ بتائے گئے ساس بہو کا جھگڑا مٹانے کا اپنا سکتے ہیں بے حد ہی سرل اور آسان ہے یدی آپ بھی اپنے گھر میں رو جانا ہونے والے جھگڑے اور کلے سے پریشان ہیں اور اب گھر میں سکھ شانتی اور امن چاہتے ہیں تو ایک بار ساس بہو کا جھگڑا مٹانے کا اپنا عوض سے اجمانا چاہیے ساس بہو کا جھگڑا مٹانے کا اپنا عوض کے لئے آپ گائے کے گوبر کی مدد سے ایک دپک بنا لیں اب پرتی دن ایک دپک آپ کو اپنے گھر کے مکھے دروازے کے پاس جلانا ہے اس دپک میں آپ کو تل کا تیل ڈالنا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا گھر بھی دپک میں ہی رکھ دیں تل کے تیل کو میٹھا تیل بولا جاتا ہے اور گھر تو صدا سے ہی اپنے میٹھے سواد کے لئے جانا جاتا رہا ہے اس پرکار دپک جلانے سے ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے رشتے میں ایک بٹھاس آنے لگتی ہے ساس بہو کا جھگڑا مٹانے کا اپائے آپ کو کچھ دن تک روزہ نہ کرنا ہے ساس بہو میں پریم بڑھانے کے اپائے تب ہی کارگر ہے جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک یکتی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ساس اور بہو میں سے کوئی ایک یکتی کی ہی ادھیق کلیس اور گسیل ہوتا ہے اور دوسرا یکتی اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ دیس ساس اور بہو دونوں ہی ایک دوسرے کے پرتی نفرت کرتے ہوں تو ساس بہو میں پریم بڑھانے کے اپائے گھر کا کوئی انیس دے سے بھی کر شکتا ہے ساس بہو کے جھگڑے کا اثر کیول ان دونوں پر ہی نہیں بلکہ پورے پریوار اور پورے سبی صدی سیکھ پر ہوتا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ساس بہو کے رشتے میں جھگڑا ختم کر اس میں پیار کیسے لائے جائے تو ساس بہو میں پریم بڑھانے کے اپائے پریوگ کر شکتے ہیں ساس بہو میں پریم بڑھانے کے اپائے کے لیے پرتک منگلوار کو سجی کا حلوہ بنا کر کسی بھی مندیر کے بہار بیٹھے گریبوں میں وطرت کرنا چاہئے یہ اپائے ساس بہو یا گھر کو کوئی بھی صدی سے کر شکتا ہے ساس بہو میں پریم بڑھانے کے اپائے کے لیے بہو اپنی ساس کو بارہ لال چوڑیاں اور بارہ ہری چوڑیاں اپہار میں دے یہ ایسا کرنے سے ان دونوں کے رشتے ہی ایک نئی سروات ہوتی ہے لیکن اپہار دیتے ہوئے بہو کے من میں اپنی ساس کے پرتی کسی بھی پرکار کا میل نہیں ہونا چاہئے ساس بہو کے جگڑے کو پیار میں بدلنے کے اپائے ویوہ کے بعد ایک لڑکی اپنا سب کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے اسے لگتا ہے کہ نئے گھر میں اسے اپنے گھر جیسا ہی احساس ہوگا اور اس کی ساس ایک بیٹی کی طرح ہے اس کی دیکھ بھال کرے گی لیکن کچھ دنوں میں ساس بہو میں جگڑے سرو ہو جاتے ہیں کئی بار یہ جگڑا ساس کے بیٹے اور بہو کے پتی کے کارن بھی ہو جاتا ہے ساس اور بہو دونوں ہی اس کے اوپر اپنا حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں یدی آپ کے گھر میں بھی اس طرح ہے کہ جگڑے ختم ہوتے ہیں تو اور آپ ایسے جگڑوں سے مکتی پانا چاہتے ہیں تو ساس بہو کے جگڑے کو پیار میں بدلنے کے اپایاں اپنا سکتے ہیں ساس بہو کے جگڑے کو پیار میں بدلنے کے اپائے میں ہم آپ کو چینی واسطو ساس تریا فینگ یو سوئی کے دو مہتوپون ٹیپس بتا رہے ہیں ساس بہو کا جگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا ساس آپ کو کرنے کے لیے آپ کو ساس اور بہو کی ایک تصویر فریم کرانے کے بعد گھر کے نیتریشن کون میں دکشن پسچم دیسا میں لگا دیں یہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں ساس بہو کا جگڑا ختم ہو جائے گا یدی آپ کے رسوئی گھر میں سنکھ یا پانی کا نل اور گیسٹو آس پاس رکھا ہو تو یہ بھی گھر میں کلیس کا کاران ہو سکتا ہے ساس بہو کے جگڑے کو پیار میں بدلنے کے اپائے کے لیے رسوئی گھر میں پانی کا نل اور گیسٹو دوری پر ہونے چاہیے گیس اور پانی دونوں بھی پریت سو بھاؤ کے ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں کے پاس ہونے سے گھر میں نکار آتما کرجا بڑھتی ہے ساس بہو کی لڑائی روکنے کے اپائے ساس بہو کی لڑائی کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں کئی بار ساس نئی نویلی بہو کو دہیج کے لیے پرتاڑتی کرنا سرو کر دیتی ہے یا پھر اسے گھر کی نوکرانی بنا کر پورے دن بہت کام کراتی ہے وہی کئی بار بہو اپنے ساس کے بیٹے کو اس سے چھننے یا پھر دور کرنے کی کوشش کرتی ہے آج کے سمیں یدی کوئی گلت بہو مل جائے تو وہ ہے تو وہ ہے اچھے گھر کو بھی نرک میں دبل کر دیتی ہے ساس بہو کی لڑائی میں کبھی کسی ایک کی گلتی نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ تالی کبھی ایک آہد سے نہیں بجتی ساس بہو کی لڑائی روکنے کے اپائے کے لیے آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہمارے ویسے سگ سبھی پرکار کے گھرے لو جھگڑے اور ساس بہو کی لڑائی روکنے کے کار اگر اپائے آپ کو بتائیں گے آج ہم آپ کو ساس بہو کی لڑائی روکنے کے اپائے بتا رہے ہیں ساس یا بہو جو بھی اپنے رشتے میں مٹھاس لانا چاہتا ہے سکل پکس کے پہلے گروہار کو اپنے ماتھے میں چندن یا کیسر کا تلک لگائیں اس کے علاوہ ساس بہو کی لڑائی روکنے کے اپائے کے لیے دونوں کو ساتھ میں بہو جن کرنا چاہیے لیکن دھیان رکھئے یہ ہے بوجن آپ کو گھر کے ڈائننگ یا ڈرائنگ روم کی وجہے رسوئی گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے یہ ایسا کرنے سے راہ اور انگرہوں کے دوست دور ہو جاتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا مٹانے کا اپائے یہ بڑھانے کے جھگڑے کو پیار بدلنے کی لڑائی روکنے کے